اسلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان واجد علی بخاری آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں واجد علی ٹیلی ویجن ناظرین اے گرامی میں اس وقت راجنپور کے علاقے میں محجود ہوں اور یہ لڑکی آئیزہ خان اس کا نام ہے تیس سال ان کی ایج ہے ایک کولیج کی سٹوڈنٹ ہے یہ اپنا رشتہ کروانا چاہتی ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں اور بہن بھائی بھی نہیں ہیں ماں باپ کی اکیلے ہیں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے بہن بیٹیوں کے میں انٹرویوز کرتا ہوں آج میں ان کے گھر میں ہی موجود ہوں اور یہاں پر میں ایک عرض کر دوں کچھ لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں لیڈیز کو کافی عورتوں کو انہوں نے پیسہ کھا کے ڈونیشن کھا کے بلوگ کر دیا نمبر کافی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں دوکھے ہو رہے ہیں ایسے کسی کو نہ ڈریکٹ پیسے بھیجا کرو پیسے کوئی درختوں کے پتوں پر نہیں لگتے مہربانی کیا کریں یہ آپ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے اگر کوئی پوسیبل ہوگا رشتہ تو میں ساتھ رابطہ کریں میں آپ لوگوں کو خود ہی بتاؤں گا کیونکہ میں اکثر سٹوریس والی لڑکیوں کے رشتے بھائی جن نہیں کرواتا کیوں ان کے نہ مجھے بیگ رونڈ کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ اس چیز کا مجھے پتہ ہوتا ہے یہ کریں گی یا نہیں کریں گی تو مہربانی فرما کر پلیس پلیس ویڈیو کو صرف آپ دیکھ کر شیئر کیا کریں اور اچھا سا کمیٹس بھی کیا کریں آئے ناظرین انہی کی کہانی انہی کی زبان جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے آپ نے مجھے آپ اکیلی تھی گھر میں کیا سوچ سمجھ کے مجھے بلائے میں آیا بھی اکیلہ ہوں کیا مجھے میں ایسی خوبی دیکھیا آپ نے بھئی یہی کہ ایک انسانیت ہوتی ہے میں نے آپ کو دیکھا مجھے مددہ کہ یہی کہ میں ان سے بات کرنا چاہوں ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے آپ کو بلائے میں بلکل اکیلی ہوں میرے ماں باپ نہیں ہے کوئی بہن بھائی نہیں ہے تو مددہ اس گھر میں میں اکیلی رہتی ہوں مددہ پانچ مرلے کا گھر ہے تو اس لئے میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میری مددہ شادی ہو جائے میں نے کبھی مددہ کسی لڑکے کو ابھی تک نہیں دیکھا کہ میں اس طرح مددہ کسی سے مددہ کہ اپنا ہی ظہار کروں جب کچھ ایسی بات کروں نہیں کر پاتی تو میں نے اس لئے کہ میں انٹرویو گئے تھروں مددہ ان تک آواز اپنی پھنچاؤں اور ان سے یہی بات کروں کہ کوئی اچھا رشتہ ہو مددہ پڑا لکھا لڑکا ہو میں نے آئی قوم کیا ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میم یہ بتائیں آپ کو پتا ہے کولیج لائف میں پیار تو ہو جاتا ہے ماجرت کے ساتھ پیار بھی ہو جاتا ہے بندہ عشق بھی کر لیتا ہے پیار کرنا دیکھیں کوئی گناہ تو نہیں کوئی دل میں خیال نہیں آیا کسی سے آج تک پیار نہیں کیا تیس سال کی عمر تک نہیں بس میں ایک اس فیملی سے تھی کہ ہمارا مددہ کے پردے میں رہتی تھی اور چاچا چاچی تھے ان کے دباؤں میں رہتی تھی اور اس لئے کہ ڈر کی وجہ سے میں نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا اور ڈر خوف میں ہی رہتی تھی بس اپنی پڑھائی میں ہی دھیان دیتی تھی اچھا تو آپ کا نام کیا ہے آئیزہ خان آئیزہ خان آپ کے والدین بھی نہیں ہیں مامو چاچو خالہ ہیں وغیرہ یہ ذات تو ہوں گی کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے شادی کی کچھ لوگ یہ بھی تو کہیں گے مجھے کمیٹ سیکشن میں نہیں بس میں کبھی اتنے ان سے مطلب کے بات نہیں کی کسی سے بھی نہیں بس چاچا چاچی تھے تو وہ بھی افوت ہو گئے ہیں تو اس لئے اب میں بھی یہ سوچتا ہوں بس شادی کو رشتہ داروں میں تو بہت ہیں لیکن یقین نہیں کر سکتی کہ اتنی ہماری مدہ پروپٹی ہے یہ وہ ٹھیک ہے تو اب اتنا نالج میں رکھتی ہوں کہ کون کس طرح مجھ سے بات کر رہے کیا کہ میں ان کے دباؤں میں نہیں آنا چاہتی اچھا اگر آپ کہیں تو میں آپ کی شادی کی کہیں پر بات چلا ہوں اگر آپ کہیں تو جی بالکل میں نے آپ کو اسی لئے ہی بلایا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو پڑھا لکھا سلجا ہو لڑکا ہو جو میرے مطابق ہو بعض اوقات لڑکیاں کہتے ہیں جی کادوور ہو سہت مند ہو بوڈی بلڈر ہو سکس پیک بنتے ہو تو کس طرح کا مسئلہ کیا آپ کو رشتہ چاہیے بوڑھے بھی آج کال قابطہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کسی کی بی بی فوت ہو جاتی ہے کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے ڈیووس ہو جاتی ہے بہت یعنی کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کتنی عمر کا چاہیے عمر تو نہیں مجھے بس دل کا اچھا ہونا چاہیے جو میری حفاظت کر سکے ناظرین یہ بہت بڑی پیاری بات یہ دل کا انسان اچھا ہونا چاہیے دل کا بولہ نہیں ہونا چاہیے آئیزہ خان صاحبہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں اور مزید ہوں اچھا اگر میں اپنے ریفرنس سے آپ کا رشتہ کروا دیتا ہوں یہ جو آپ کے ارد گرد رشتہ دار ہیں پھر یہ مان جائیں گے میرے مامو ہے وہ ہمیشہ ہی میری سائٹ لیتے ہیں اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گے کہ وہ مطلب دیکھیں آپ کے ساتھ مل کر کہ جو ان کو پسند آئے گا میں کر لوں گے اچھا آگے پڑ رہی ہیں بیوٹی پالر چلا رہی ہیں نہیں بس میں گھر پہ ہوتی ہوں مجھے نہیں ہے ان چیزوں کا شوق سلون بغیرہ کا ہے بلکل بھی نہیں بس میں کہتی ہوں مجھے عزت مل جائے اور میں گھر پہ سکون سے بیٹھوں مجھے کام کرنے کا شوق نہیں ہے کام کرنے کا شوق نہیں ہے تو کھانا وغیرہ یہ وہ چیزیں بنا لیتی ہیں آپ جی بلکل میں اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں ہر چیز بنانے آتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ پروفیشنل ہیں ان کو کھانا نہیں بنانا آئے گا تو وہ پھر مجھے یہ نہ نہ کہیں کہ رشتہ مناسب نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مجھے ہر چیز بنانے آتی ہے کیونکہ بچپن سے کیچن میں رہیوں بس پڑھائی اور کی چند بچ یہ چیزیں میں نے سنبھال لی ہیں اچھا میری بہن دیکھو یہ چال رہا ہے کیمرہ شادیاں روز روز نہیں ہوتی یہ ریکوڈنگ ہے فیس بک پہ بھی چلے گی یوٹیوب پہ بھی چال رہی ہے اگر میں آپ کا رشتہ کروا دوں حقیقت میں میں مزاگ نہیں کرتا کیونکہ میرے ساتھ بہت دنیا جڑی ہوئی ہے بہت دنیا دیکھتی ہے میری آواز کو سنتی ہے کیا واقعی ایگری ہیں دل سے بتاؤ سوچ کے بتاؤ جی بہت دنیا میں نے آپ کو اسی لیے بلائے ٹھیک ہے کہ آپ حیدری ہیں آپ دیکھیں اچھا دیکھ سکتے ہیں سب کچھ سمجھتے ہیں آپ تو اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پہ بلائے کہ آپ میرا اچھا رشتہ دیکھ کے آپ کی ذمہ داری پہ ہو یہ بیچاری رو بھی رہی ہے رو کیوں رہی ہے کیا دل میں تکلیف ہے ناظرین بہن کے آنکھوں میں آنسوں بھی آگئیں یہ دیکھیں پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے بتا دیں ہمارے ویور کو بہت نیک سبسکرائبر ہیں کیوں پریشان ہیں بس اکیلی ہوں اس لیے کہ ہر کسی سے ڈر لگتا ہے رشتہ داروں سے باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اس وجہ سے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے ان کے اپنے جو ہیں پروپٹی بھی ہے لڑکی کی وہ کیوں نہیں ان سے رشتہ کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیں گی رشتہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے دباؤں میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز بس ہمارے نام کروائیں پھر ہم ان کے اس سے رشتہ کریں گے اس تب شادی کریں گے میکسیمم آپ کی کتنی پروپٹی ہے مطح ہمارا گھر اس ٹائم دو کروڑ کے دو کروڑ کے اس کے علاوہ اور کیا پروپٹی ہے مطح ہماری بارہ تیرہ اکڑ زمین بھی ہے بارہ سے تیرہ اکڑ زمین بھی ہے دو کروڑ کا گھر ہے ناظرین تو دیکھیں جی عورت ہے یا مرد ہے کوئی بھی ہے اس سے پورا پورا حق ہے آزاد رہنے کے لیے آزاد گھومنے کے لیے یہ انسان کا ایک پرسنلی حق ہے وہ جا سکتا ہے باہر آ سکتا ہے اور گاؤں میں اکثریت عورتوں پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے جس کی بنا پر عورتیں ذہنی مریض بن جاتی ہیں یا بھاگ جاتی ہیں گھروں سے یا پھر خود خوشیاں کر لیتی ہیں اس طرح کا کام میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے ابھی ان کے مامو کے ساتھ میں میری ملاقات ہوئی ہے تو دیکھیں اکیلا کمرہ ہے اکیلی یہ عزت بیٹھی ہے ہماری بہن ہے اکیلی بیٹھی ہوئی ہے کہ مین بات یہ دیا اپنا کریکٹر اور اپنا دل صاف ہونا چاہیے تو لاسٹ میں ہمارے ویور کو کوئی آخری پیغام جاری کریں نہیں میں اگر میرے مامو کے بیٹے ہوتے میں ضرور کرتی میرے مامو کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس لیے کہ میں باہر آپ کو اس لیے مددہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رشتہ کروائیں آپ اور میرے مامو چلیں ضرور جی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے رابطے میں ہی رہوں گا پریشان نہیں ہونا میری بہن آپ نے ہمیں گھر میں بلا کے عزت دیئے بھائی سمجھائے اور ہم آپ کو ایک انشاءاللہ بھائی بن کے دکھائیں گے تو ناظرین اپنے میز بان واجد علی بخاری کو اجازت دیں اور یہاں پہ میں عرض کر دوں کوئی بھی دوست رشتہ کرنے کروانے میں اگر رابطہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے لیکن ہر بندہ یہ جو ویڈیو ویڈیو ہو جائے اس پہ نہ آیا کرو کہ یار اس کا رشتہ کرو سمجھ جائے کرو اس کا ہو گیا ہے تو مجھے اجازتیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے